اسلام علیکم جی دیسے یو بائی محمد عمر اینڈ یو آر واشنگ نو بی ریاکچن امید ہے یہ بنگلہ دیش کے تمام سنگل ونگر لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار کیسے ہو تم سب آج ہمیں ایک زبادہ سی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بنگلہ دیش کے تمام لوگوں کو مبارک بہت یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس وجہ سے دے رہا ہوں تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے نیو ڈیویلپمنٹ بینک آف بریکس ایڈز بنگلہ دیش ایز نیو میمبر ایز یو ای 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 اکانومیک یو پی ای سی یار آپ کو پتہ نا میں ڈیفرنٹ آرگنیزیشن ہوتی ہے بینکی کافی زیادہ آرگنیزیشن ہے لائک ورلڈ بینک ہے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک ہے تو اس طرح کی ایک یہ ہے نیو ڈیویلپمنٹ بینک آف بریکس اس میں بنگلہ دیش کی شمولیت پہلے نہیں تھی لیکن اب ہو چکی ہے تو اس وجہ سے میں مبارک بات دے رہا تو تو ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ریویو دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بیل آئیکن ہوگا وہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ایمیزنگ اینٹرٹیننگ ریاکشن جب بھی اپلوڈو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو لیکن سٹائے دا ویڈیو نمشکار دوستو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپنٹ ہوا ہے بریکس سے ریلیٹیڈ آپ کو پتا ہوگا جو بریکس دیش ہیں جس میں پانچ دیش آتے ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنہ اور ساتھ افریکہ پاکستان نہیں ہے بھئی تو ابھی تک یہی پانچ دیش تھے جو کی اس کا ممبر تھے پہلی بار نیو دیولپنٹ بینک نے تین نئے ممبرز کو شامل کیا ہے بانگلہ دیش پہی ہے بانگلہ دیش جوائنز نیو دیولپنٹ بینک اور اس کے علاوہ بھی دو ممبر جڑے ہیں that is UAE اور ارگوے اس کے بارے میں ہم دیٹیل سے سمجھیں گے کہ اگزائٹل ہوا کیا آخر کار کیا جرورت پڑی کہ یہاں پر نیو دیولپنٹ بینک کو جو نئے ممبرز ہیں اس کو شامل کرنا پڑ گیا کیا یہ پہلے سے تیاری چل رہی تھی اس کا سگنیفیکنس کیا ہے کافی کچھ جاننے کو ہے چلی آگے بڑھتے ہیں چلی دیکھتے ہیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے ہم کیوں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے یہاں پر جو نیو ڈیولپنٹ بینک ہے ان کا ایکسٹینشیب میمبرشپ ایکسپینشن پروگرام چل رہا تھا اس پروگرام کے تحت وہ چاہتے تھے کہ اور کچھ میمبرز اس بینک کے ساتھ جوڑیں اور اسی کے تحت یہاں پر پہلی بار جو برکس گروپ آف نیشنز ہیں انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے ارگوے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس اور بانگلہ دیش اور یہ فرسٹ بیچ آف نیو میمبرز ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہاں پر اور بھی میمبرز جوڑے جائیں پاکستان بھی ہو لیکن یہاں انڈیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو فورن مینسٹری کے سپوکس پرسن ہے برکس کا مینبر نہیں بنے آئیے برکس تو آپ کا اس میں پانچ ہی دیش رہیں گے لیکن برکس کے دورہ یہ جو بینک بنایا گیا ہے نیو دولپمنٹ بینک اس کے اندر مینبرشپ بڑی ہے ایکسپینشن آف مینبرشپ ویل ایڈ ویلیو اور اس طرح کی چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں اور بھارت کی طرف سے بولا گیا ہے کہ یہاں پر جو امرجنگ ایکانومیز ہیں ان کو کافی حد تک فائدہ مل سکے گا تو یہاں پر اگر ہم بات کریں نیو دولپمنٹ بینک کے ایکسپینشن پروگرام کی تو جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لیٹ 2020 سمتب پچھلے سال سے ہی یہاں پر جو بورڈ آف گورنرز ہیں انہوں نے بینک کو آخرائز کر دیا تھا کہ کسی پرکار کا اگر آپ کو فارمل نیگو سیشن کرنا ہے اس بینک کے ایکسپینشن کے لیے تو وہ آپ کر سکتے ہو تو کافی کافی زیادہ اس کے اوپر چرچہ چلی کی کیا کرنا چاہیے کیا نیو میمبرز کو شامل کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اور پھر فائنلی سکسیسپل نیگو سیشن کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ تین جو نئے دیش ہیں ان کو اس کا میمبر بنایا چاہیے اور بانگلہ دیش تو آپ کو پتا ہی ہے دیش کے ہمارے جسٹ پڑوسی ملک ہے لیکن اس کے علاوہ یوہی کی جب مرجنگ اکانومی آگئی جو عرب دیش ہیں اس میں آپ دیکھ سکتو یہاں پر یوہی آپ کو دیکھ رہا ہوگا پرشن گلف کے جسٹ نیچے یہاں پر ہے اور سٹریٹ آف ہورموز آپ کو پتا ہوگا یہاں پر ہے اس کے علاوہ اگر ہم ارگوے کی بات کریں تو جو ساؤتھ امریکہ ہے اس کانٹیننٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر ایک کوششن آتا ہے کی ایکسپینشن کیوں کیا کیا مدب کچھ کارن ہوگا دیکھیں کوئی بھی بینک ہو یا کوئی بھی ارگوزیشن ہو اس کی مہتوطتہ کب بڑھتی ہے جب اس کے اندر اور زیادہ میمبرز جوڑتے ہیں جب لوگ جوڑ جائیں گے اس کے ساتھ دیرے دیرے آج یونائٹڈ نیشنز کی مہتوطتہ کیوں ہے کیوں بار بار یونائٹڈ نیشنز کی چرچہ ہوتی ہے کیونکہ پورا وشوی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے اس کا مہمبر ہے 193 کنٹریز اس کے اندر شامل ہے تو اسی لئے اس کی مہتوطتہ ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو امرجنگ اکانومیز کا ایک ڈبلپمنٹ انسٹیٹیوشن بن سکے گلوبل سٹیج پر اپنے آپ کو پوزیشن کر سکے یہ نیو ڈبلپمنٹ بینک کہیں نہ کہیں اسی کو دیکھتے ہوئے اس کی ممبرشپ کو یہاں پر بڑھایا گیا ہے جہاں تک اس کے سگنیفیکنس کی بات ہے اگر میں سپیسیفکلی بات کروں یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی تو اس کے ممبرشپ کو لے کر وہاں کے جو منسٹر آف سٹیٹ فور فائننس افیرز ہیں ان کے دورہ بیان دیا گیا کہ ایک نیا سٹیپ ہے تاکہ جو UAE کا اکانومی ہے اس کو گلوبل سٹیج پہ لائے جا سکے گا اس کو اور زیادہ محتوطہ ملے گی اس کے علاوہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئے جتنے بھی ریجنس ہیں وہاں پر الگ الگ ایمیریٹس ہیں وہاں پر آپ کو انفراسٹکچر بڑی ماترہ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ کافی بڑی capability ہے انفراسٹکچر پروژیکٹس ہو گیا سسٹینیبل ڈبلپینٹ ہو گیا وہ کافی حد تک آپ کو اس دیش کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں باقی دیشوں کو بھی مل سکتا ہے تو یہ اس کی significance ہو جاتی ہے جہاں تک ارگوے کی بات ہے تو ارگوے کا کہنا ہے کہ ہم باقی members کے ساتھ یہاں پر جو opportunities ہیں اس کو لینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر جو international integration ہے وہ اس سے achieve ہو پائے گا اور ساتھی ساتھ جو cross border trade ہوتا ہے investment ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھے سے ہو سکے گا اس کے علاوہ جہاں تک bangladesh کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ bangladesh کی دوارہ جو بیان آیا تھا statement آیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ again bangladesh کی جو economy ہے اس کو boost مل سکے گا کیونکہ اس کے تحت کیا ہوگا membership effective میں تب آئے گی مطلب officially تو new development bank کے دورہ بول دیا گیا ہے کہ member بن گا ہے لیکن ان کی effectiveness تب آئے گی جب وہ اپنے اپنے دیش کے اندر domestic جو process ہوتا ہے جو کانون وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر جو بھی formal legality ہے اس کو complete کریں گے اور ساتھی ساتھ جو instrument of accession ہے برزیل کے اندر تو وہاں پر decide کیا گیا تھا ان پانچ دیشوں کے دورہ کی ایک new development bank بنانا چاہیے اور اسی میں ہے confuse مت کر لینا بیجنگ کے ساتھ بیجنگ ایک الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے شنگائی میں اس کا head porter ہے 2018 میں in fact کیا 30 billion ڈالر کی آس پاس اور in fact میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ پروجیکٹ کی فنڈنگ اکیلے بھارت کو ملی ہے اور الگ الگ سپٹر میں چاہیے transportation ہو water sanitation clean energy digital infrastructure یہ سبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن recently میں آپ کو بتا دوں کہ social infrastructure جو social infrastructure ہوتا ہے جیسے housing کی facility ہو گئی education ہو گیا health ہو گیا اس کو اس کے اوپر بھی خرج کرنا چاہیئے ایسا بھارت کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کافی زیادہ جو foreign matters ہوتے اس میں کافی زیادہ help کرتی ہے جیسے لائک اب افغانستان کا issue دیکھ لو کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہ کسی پلیٹ فارم میں ان کی کوئی نکال دیا گیا کیونکہ طالبان نے حکومت سنبھار لی ہے اس وجہ سے تو اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافی زیادہ negotiate کریں گے کہ طالبان کو بھئی ہم آپ کو یون میں سیٹ دلوا سکتے ہمارا vote آپ کی طرف ہے لیکن آپ شرائط پوری کریں اگر کل کو پاکستان آتا ہے اور وہ negotiate کرتا ہے کہ ہمیں اس development bank ہے ایک seat دی جائے تو بنگلہ دیش کا vote اہم ہوگا بنگلہ دیش پاکستان سے negotiate کر سکتا ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹیکس ٹائل کی ہم اتنا پرسنٹ آپ ہم سے import کر آئیں گے تو یہ کافی زیادہ ایک economy کے لیے کافی best چیز ہوتی باقی ایک infrastructure جو آپ کے country میں development ہوتی ہے اس کے لئے بھی کافی زیادہ ہیلپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کوئی recommendation ہے نیچے instagram کا link آ رہا ہوگا تو وہاں مجھے suggest کر سکتے ہو تو ملتے آپ سیکھل وڈیو میں تب تک کے